موسیقی باندھی ہے لگوہ کشمیر کا تو سارا بھی باندھی ہے اب جو بات ہے کہ جو غریب جو اپنے زمین جائدات بھیج کر باہر جاتے ہیں ایفیکٹ ان پر پڑتا ہے کہ وہ اور ہی غریب ہو رہے ہیں میں اچولی یہاں پر ایڈمیشن پرپس سے آیا ہوں جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے یہاں پر سٹڈیز ایڈوکیشن ٹوٹلی ابھی بالکل سسٹم بیٹھا ہوا ہے تو میں اس دولپ کشمیر کیریٹ کنسلٹنسی پر آ گیا ہوں صرف ایڈمیشن پرپس کے لئے تاکہ میں آگے سٹڈی کروں میں ایم بی اے کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہاں کے حالات دیکھیں دوسرا یہاں کا ایڈوکیشن سسٹم اور ہم کسی بھی طرح سے دیکھیں تو ہر طرح سے ویک ہے یہاں پر جیسا ہم دیکھیں ہمارے پاس یہاں کوئی کالیج ہے نہیں اگر ہم ہماری نیارسٹ سٹیٹ کو دیکھیں پنجاب میں جہاں پر تھوزنڈس میں ہم کو کالیج ملیں گے اور ہر کوئی ڈپارٹمنٹ جیسے ہمارا میڈیکل انجینیرنگ پیرا میڈیکل منیجمنٹ کوئی بھی کورس ہو بچہ کسی بھی کورس میں جانا چاہتا ہے جیسا کہ سر نے مجھے انفرمیشن دے دی ہے انہوں نے بتایا میں نے جب ان سے پوچھا کہ سر میں ایسے ایم بی اے کرنا چاہتا ہوں انہوں نے مجھے ساری انفرمیشن دے دی انہوں نے بتایا کہ آپ کسی بھی بجٹ سے لے کر کسی بھی کالیج میں جانا چاہو گے کسی بھی طرح کی کالیج میں مطلب ہر طرح کی فیسلیٹیز آویل بل کر دی انہوں نے مجھے جیسا کہ انہوں نے بتایا اگر دیکھا جائے تو جو پر نرسری ہے الکی جی یوکی جی زیادہ تر ان کو نقصان ہوا ہے اگر دیکھا جائے ان کا برین آج کا ڈیولوپ ہوتا ہے جو بچے ہوتے ہیں ان کا برین جلدی ڈیولوپ ہوتا ہے آپ دیکھیں اتنا ترمویل ہے اتنے ترمویل میں وہ کہاں سے پڑھ پائیں گے ٹھیک ہے اگر 11-12 کی بات کریں گے چلو ٹھیک ہے ان میں میچوٹی ہوتی ہے وہ لوگ سنبھل بھی جائیں گے لیکن جو بچے ہیں جو ابھی بلو ایڈ تھے سب سے زیادہ نقصہ مجھے لگتا ہے ان کو ہو گیا ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو سکولز ہیں جو ادارے ہیں کوشش کریں اور جیرنل پبلک کو بھی چاہیے کہ وہ آگے آ جائے اور جو سکولز ہیں کم سے کم اگر کتنا بھی ترمویل ہو کتنے بھی حالات خلاب ہو ہماری سکولز یہاں پہ بند نہیں ہونے چاہیے اور جو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ مطلب فائر جو ابھی جلا رہے ہیں سکولز کو وہ بہت مطلب نہ مطلب غلط چیز ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہماری ایجکیوشنل انیچ چھوٹ جو ہے ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے تھی اور آگے جا کے ہمارے اس کے جو رپر کا مطلب جو ان کے حالات ہیں جو ان کے آگے سامنے آ جائیں گے ہمیں